سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولانا علیہ درغازی صدر مجلس علماء ہن دہلی بہت افسوس کی بات ہے کہ شبیب رضوی نے جو بھی حرکتیں کی ہیں وہ نہ فقط غلط ہیں بلکہ دینی اخلاقی ثقافتی ہر اعتبار سے قابل اعتراض باعث مضمت ہیں لائق نفرت بھی ہیں ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور انہیں کنڈم کرتے ہیں ہم مجلس علماء ہن دہلی کے صدر ہونے کی حیثیت سے جملہ عراقین ممبران اور قوم ملت کی طرف سے بھی شبیب رضوی جو بمبئی میں مقیم ہیں ان کی حد درجہ مضمت کرتے ہیں اور مہدی افسوسی ایشن بمبئی سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حجت الاسلام قاضی عسکری صاحب قبلہ دے لی حجت الاسلام مولانا محسن صاحب قبلہ دے لی حجت الاسلام مولانا زفر الحسینی صاحب بنارس وغیرہ کی تحریروں کا جواب دیں اور مولانا محمد اسنین رزبی جو قراری کے رہنے والے ہیں ان کی تقریر کا بھی جواب دیں اور اپنی اصلاح کریں مراجع مخالف فکر اور ایسے افراد کی رکنیت ختم کر دیں اور صاحب معاملہ حضرات سے تحریری معافی مانگیں ورنہ قوم آپ کا بائیکارٹ کرے گی مومنین مجلس و ماتن عزاداری بلکہ مسجد و محراب بلکہ ہر دینی محاص سے مہدی ایسوسی ایشن کے ممبران اور جمعہ زمداران کو دور کر دے گی ہم قوم و ملت خصوصاً اہل بمبئی سے گزارش کریں گے کہ قانون کو کسی بھی صورت اپنے ہاتھوں میں نہ لیں صبر کریں پور امن رہیں اور بنیادی ایسا کام کریں کہ جس سے قوم میں تفرقہ نہ پڑے ہم بے حد تکلیف میں ہیں کہ انہوں نے ہمارے مراجع کرام کی تورین کی ہے اب ہم دیلی غازی آباد بلکہ کہیں بھی کسی خفیہ کی راست کو ہرگز قبول نہیں کریں گے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے حد فرد کو مہدی ایسوسییشن اور انجمن حجتیہ کے حداب سے آگاہ کریں قوم کو سامراز کے منصوبوں ارادوں سے آگاہ کریں ایم آئی سکس کی پیراننگ کو ناکام بنائے کیونکہ سامراز یا ایم آئی سکس کا حدف سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہیں ٹھوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے حدف کو حاصل کرتے ہیں انیس سو سیتالیس میں ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو تقسیم اسی شرط پہ انہوں نے کیا نفرت ڈالی ٹھوٹ ڈالی اور وہ نفرت کا بیج ایسا گویا جو اب بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں پھلتا پھولتا دکھائی دے رہا ہے ہم پرزور مذہمت کرتے ہیں کہ شبید رزوین ہیں جو بھی کچھ حرکتیں کی ہیں ان کا قول و فیر سب قابل مذہمت ہے پرزور مذہمت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ